موسیقی کراچی کے مختلف علاقوں میں رات بھر گرہ چمہ کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش، تھنڈی ہوائیں بھی چل پڑی شہر میں بلاخر کچھ سردی محسوس ہونے لگی ٹھٹا اور حیدر آباد میں بھی بارش ہوئی، محق میں موسمیات کی آج سندھ میں تیز ہواں اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش کی پیش گوئی شمالی بلوچستان میں شدید سردھوائیں، کان مہترزائی، توبہ جگزائی اور قلات کے علاقوں میں درجہ حرارت منفی ایک ریکارڈ پسنی اور ملکہ علاقوں میں شدید یالہ باری، نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے نکل و حرکت محدود، تمام بازار چار بجے تک بند، سموک کنٹرول کرنے کے لیے آج لہور سمیت دس ازلہ میں مزید سختی ہوگی فیصل آباد، گرجہ والا، ملتان، سہیوال اور سرگودہ ڈیویجن میں بھی لوگ ڈاؤن، غیر ضروری نکل و حرکت اور خلاف ورزی روکنے کے لیے افسران کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت، لہور مال روڈ آج ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہوگی مال روڈ پر صرف سائیکل، سوار اور پیدل شہریوں کو جانے کی اجازت ہوگی میڈیکل سٹور، پیٹرول پمز، بیکری، کریانہ سٹور، یوٹیلیٹی سٹورز، کال سینٹرز پر آئی ٹی سینٹرز پر پابندیوں کے اطلاق نہیں ہوگا لہور کی سماغ میں نسبتاً کمی، فضاء آج بھی انتہائی مزرح صحت آلودہ شہر میں لہور سر فہرست غزہ میں آرزی جنگ بندی کے دوسرے روز حماس نے تیرہ اسرائیلی اور چار تھائے شہریوں کو رہا کر دیا رہا کیے گئے اسرائیلیوں میں پانچ خواتین اور آٹھ بچے شامل اسرائیل نے بھی انتالیس فلسینی قیدیوں کو رہا کر دیا فلسینی قیدیوں میں تین تیس بچے اور چھ خواتین شامل قطر نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی کی رہ میں حائل رکاوٹ قطر اور مصر کے دونوں فریقین کے ساتھ رابطوں کے ذریعے دور ہو گئی ہیں حماس کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے موہدے کی خلاف ورزی اور امدادی سامان شمالی غزہ پہنچنے سے روکنے پر یرگمالیوں کی رہائی روک دی تھی غزہ میں جنگ بندی، مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری جنین میں حملہ کر کے چار فلسینی قتل کر دیئے گھر کے باہر کھڑے پچیس سال کے فلسینی ڈاکٹر کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا رحم اللہ میں بھی ایک فلسینی شہید مغربی کنارے میں سات اکتوبر سے اب تک باون بچوں سمیت دو سو انتیس فلسینی شہید کیے جا چکے مسلم نی نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ ججز کو کیا ضرورت تھی کہ سادش کا حصہ بن کر ملک پر کلھارا چلاتے کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو پانچ بندوں نے اٹھا کر پھینک دیا دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے سیال کورٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا کہ انہیں ہٹا کر ایسے شخص کو لائے گیا جس کو گالی کے سوا کچھ نہیں آتا ایسے بندے کو لانے والے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ہے وہ ہم سے الیکشن جیتنے کے سکت نہیں رکھتا تھا لیکن ہمیں گرائے گیا اور اسے لائے گیا اس نے آ کر ملکہ جو حشر کیا وہ آپ نے دیکھ لیا آٹھ فروری کو الیکشنز کی ڈیٹ اب تیہ ہو چکی ہے بیٹوین الیکشن کمیشن اف پاکستان صدر پاکستان کی مشاورت سے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن اب ہونے ہے اس ڈیٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اب آٹھ فروری کو ہو جائیں گے انتخابہ یہ بلکل میری تو یہی انڈرسٹاننگ ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان اس سلسلے میں اپنی تیاریاں کر رہا ہے اور جہاں جہاں ہمارے اسیسٹ کرنے کا جو رول ہے وہ ہم ادا کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ سیکیور ٹرانسپیرنٹ انداز میں یہ ذمہ داری جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں نگرہ وزیر آزم انوارولک کاکر نے ایک بار پھر بروقت اور شفاف الیکشن کروانے کی یقین دھیانی کرا دی کہا کہ اس وقت ملک میں سیکیورٹی چیلنج پہلے سے زیادہ ہے مگر وہ سیکیورٹی چیلنجز کو سیاسی عمل سے نہیں جوڑنا چاہتے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان کو خصوصی انٹیویو میں نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ عوام سے ووٹ لینے کے لیے محرومی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئے کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ہے بلوچ طلبہ کی گمشدگی کے کیس میں عدالت میں طلبی کے معاملے پر انوار کاکر نے کہا کہ وہ 29 نویمبر کو بیرون ملک ہوں گے اس لیے عدالت میں پیشی ممکن نہیں ہے بلوچ عسکریت پسند مزدورو اور اساتذہ کو قتل کرتے ہیں عدالت کو چاہیے ہمیں اس معاملے پر بھی طلب کرے واضح کیا کہ دوست ممالک و پاکستان میں سرمایہ کاری پر کوئی کنفیوجن نہیں اگلے دو مہینے میں ملک میں بھاری سرمایہ کاری ہوگی بلاول بھٹو کی دبائی میں فیملی ریونین چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بہن بختاور نے سوشل میڈیا پر نئی تصویر شیئر کر دی تصویر میں آسف علی زرداری بلاول بھٹو بختاور اور پپی فریال تالپور ایک ساتھ کھڑے ہیں بختاور نے لکھا خبروں پر یقین نہ کریں ہمارے لیے ہمیشہ خاندان سب سے پہلے ہے اس سے قبل جاری کی گئی تصویر میں بھی بلاول بھٹو زرداری بختاور، آصف اور خالہ سنم بھٹو کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے پروگرام آج شاہ سے ایک پھانزادہ کے ساتھ میں حامد میر کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ دبائی جانے کا مقصد فیملی گیادرنگ ہے دبائی میں سنم بھٹو آ رہی ہیں جن سے ملنے کے لیے وہ اور بلاول جا رہے ہیں کراچی کے شاپنگ مال میں گیارہ افراد کی زندگیاں نگلنے والی آگ کیسے بھڑکی امارت میں پھسے افراد کو کیوں نہیں نکال جا سکا؟ قیمتی جانے زائع ہونے کا ذمہ دار کون؟ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے واقعی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی چیف فائر آفیسر کا کہنے کہ جنریٹر سے آگ پھیلنے کی اطلاع درست نہیں ہفتے کے صبح آگ لگنے کے وقت شاپنگ سینٹر صرف چوتھے فلور پر بجلی سمال کی جا رہی تھی جہاں سوفٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹرز موجود ہیں دیگر منزلوں پر بجلی کی فرہامی بند تھی اور اس کی حکام نے امارت میں ہنگامی اخراج نہ ہونے کی نشاندہ ہی کی ہے کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز ایڈ ساحل ایونیو میں خالی پلوٹ سے ایک شخص کی گلہ کٹی لاش ملی ہے پولس کے مطابق مقتول کے شناخت اکتالیس سال کے سردار محمد کے نام سے ہوئی قتل کا ملزم موقع واردات سے گرفتار مقتول اور قاتل کا آپس میں لیندین کا معاملہ بھی تھا ملیر سیڈی سے پولس اہلکار کی تشدد زدہ لاش برامت شناخت خالد نسیم کے نام سے ہوئی پولس نے ذاتی دشمنی کا شاہ خسانہ قرار دے دیا دوزار اٹھارہ کے عام انتقابات کے نتیجے میں صوبے کی سب سے بڑی پارٹی بننے والی بلوچستان عوامی پارٹی کا آئندہ انتقابات سے قبل شرازہ بکھر گیا پارٹی کے آٹھ رقین اسیملی پاکستان مسلمی نون کو اور دو پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے سردار سال بھوتانی کی قیادت میں اب صرف تیرہ سابق رقین اسیملی بی اے پی میں رہ گئے خیبر پختونکا میں میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں داخلی کے لیے آج ہونے وال انٹری ٹیسٹ میں چھالیس ہزار سے زیادہ طلبہ حصہ لیں گے ٹیسٹ کے لیے کیپی میں گیارہ سینٹرز بنائے گئے ہیں ٹیسٹ کے دوران دو ہزار سے زیادہ پولس اہلکار سیکیورٹی کی ذمہ داری انجام دیں گے امتحانی ہال کے اطراف میں دو دن کے لیے دفعہ ایک سو چھوالیس بھی نافذ کر دی گئے نگرہ وزیرہالہ پنجاب موسیٰ نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان کہیں نہیں جا رہا جلد ٹیک آف کرتا نظر آئے گا لہور میں کالیج آف ایزیشنز اینڈ سرجنز کی کونوکیشن سے خطاب موسیٰ نقوی نے کہا ہے کہ پنجاب میں سو اسپتالوں کی اپگریڈیشن جاری ہے جوبلی ٹائون لہور میں جدید ترین کینسر اسپتال اکتیس جنوری تک فنکشنل ہو جائے موسیٰ تورخم بارڈر کے راست وار کو مزید دوہزار ایک سو ستائیس افراد رازہ کارانہ طور پر افغانستان واپس چلے گئے تورخم سے واپس جانے والے غیر ملکیوں کی تعداد دو لاکھ بیالیس ہزار سے زیادہ ہوگی غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری برطانیہ میں فلسینوں سے زہری ایک جہدی کے لیے بڑا مظاہرہ لندن میں ہزاروں فراد کی ریلی آرزی جنگ بندی مستقل کرنے کا مطالبہ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی حمایت کرنے پر آسٹریلیا میں نائب وزیر آزم کے دفتر کے باہر احتجاج مظاہرین نے دفتر کی دیواروں کھڑکیوں پر فلسینی پرچم چسپا کر دیئے ٹوکیوں میں مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی روکنے اور فلسین آزاد کرنے کا مطالبہ کیا یمن میں فلسینوں سے زہری ایک جہدی کے لیے ریلی فلسینی پرچم لہراتے ہزاروں افراد میں فلسینوں کی حمایت میں نارے لگا ہے دوزر سولہ سے اسرائیل میں قید اسرار بی رہائی پانے والے فلسین خواتین میں شامل اسرار کی کار میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی تو ان کا جسم جھلس گیا درخواست کی باوجود طبیعی امداد نہ دی گئی اسرائیلی فورسز نے حملے کی سادش کا الزام لگا کر گرفتار کیا رہائی سے پہلے اسرائیلی فورسز کا اسرار کے گھر کا گہراو لوگوں کو جمع ہونے سے روک دیا محسون الجبالی کو آٹھ سال بعد رہائی ملی سولہ سال کی عمر سے اسرائیلی قید میں ملک سلمان بھی آٹھ سال بعد رہا ڈچ انتہا پسند لیڈر کی حقائق مسک کرنے کی کوشش کہا فلسینوں کو آزاد فلسینی راست نہیں ملنی چاہیے فلسینوں کو اردن میں بسانے کا مسلم دشمن نظریہ پیش کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ خوفناک بیان پر عرب دنیا ان کی شدید مضمت کرتا ہے پشاور کی تاریخی مسجد محبت خان کی تزین و آرائش کا کام چھ سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا خیبر پختون کا حکومت نے مسجد کی مرمت اور تزین و آرائش کے لیے دوزار چودہ کے بجٹ میں پانچ کروڑ روپے مختص کیے تھے تاہم فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث اس تاریخی مسجد کی تزین و آرائش کا کام تحال نامکمل ہے شاندار تاریخی مسجد سولہ ستیس اور سولہ سساٹھ کے وسط میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے گورنر محبت خان نے تعمیر کروائی تھی مسجد آج بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے بابا گروہ نانا کے پانچ سو چاونویں جنم دن کی تین روزہ تقریبات کا آغاز دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی ننکانہ صاحب آمد سکھیاتری اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف لنگر ہال میں سکھیاتریوں کے لیے خصوصی لنگر کا بندوبست کراجی مدہ فیسٹیول کا آغاز آزاد اقبال نے علامہ اقبال اور غالب کا کلام گاہ کر پیش کیا خاور مہدی، حسن ابباس، کرسٹین، لورڈر، فاطمہ حسن، انعام ندیم اور دیگر مصنفین کی کتابوں پر گفتگو ہوئی ٹیلیویجن، ڈرامے کے ماضی اور حال پر بھی مذاکرہ ہوا دن کے اختتام پر افتقار عارف کی صدارت میں مشاعرہ ہوا جس میں ملک نامور شورا نے اپنا کلام پیش کیا دو روزہ فیسٹیول میں پینتاری سیشن ہوں گے سو سے زیادہ مقررین مختلف موضوعات کا آہتہ کریں گے قابل اعتماد رشتہ ایپ دل کا رشتہ پر جہیز کی برائی کے خلاف نئی مثال قائم ہو گئی ایپ کے ذریعے ہوئی شادی میں دلہن کی بجائے ملتان نے رہنے والے دلہ ساقیب کی طرف سے جہیز لائے گیا دل کا رشتہ ایپ کے ذریعے ہوئی شادی کروڑوں پاکستانوں کے لئے قابل تقلید ہے قومی کرکٹ ٹیم کے آل راونڈر فہیم اشرف دلن بیاہ کر گھر لے آئے بینڈ باجے کے ساتھ بارات پھول لگر میں واقعہ آبائی گھر سے ناروال گئی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے اپنے رمام الحق کی شادی کی تقریب لہور میں ہوئی امام الحق نے اہلیہ کے ہمراہ فوٹر شوٹ کروایا اور کینیا کے دالوں حکومت نائروبی میں فری سٹائل فوٹبال چیمپنشپ کا میلا خواتین مقابلے میں پولنڈ کی اگسکا نے مقابلہ پر نام کیا اور مردوں میں ناروے کے ایرلینڈ نے ٹائٹل جیتا مقابلے کے اختتام پر نائروبی کا روایتی رقص بھی پیش کیا گیا